بھئی کس طریقے کا مطلب صحیح میں فرمان ایسے ایسے ہیں آپ سکشکوں کو پہلے تو آپ پرطارت کیجے گا آپ ان کو شراب ڈھونڈنے کا بھی کام کروائے گا گڑناوں میں بھی آپ ان کا استعمال کیجے گا اور جو ان کا عدھکار ہے اس میں بھی آپ سیند ماری کیجے گا بھئی چھٹیاں جو ان کو ملتی ہیں اس میں اس طریقے سے اس میں کٹوٹی کرنا یہ بدلہ لینے کی بھاونہ سے کیا جا رہا ہے کیا کیونکہ سکشکوں نے رہ رہ کر سمیں سمیں پر اپنی آواز کو اپنے عدھکاروں کے لیے آواز کو بلند کرنے کا انہوں نے کام کیا ہے بھئی جو بچوں کو اپنے عدھکاروں کے لیے لڑنا سکھاتے ہیں بیہار کے بھوشے کو اپنے حق عدھکار کی لڑائی کے لیے تیار کرتے ہیں تو یقیناً وہ اپنی بھی لڑائی لڑتے ہیں پر ایسے میں اگر بدلہ لینے کی بھاونہ سے اگر یہ کیا جا رہا ہے تو یہ سرہ سرگلت ہے اور اس طریقے سے چھٹی کو کٹل کر دینا یہ فرمان ہی پوری طریقے سے گلتے ہیں اب اسی کو تو تشٹی کرنے کی راجنیتی بولیں گے نا بھئی کہیں نہ کہیں مکھے منتری جی یہ کرتے تو ہیں اور جس گڑ بندن میں ہیں کہنے کی تو ضرورت ہے نہیں کہ وہ لوگ صرف جاتی سامرد ایک تھا انہی سب چیزوں پر یہ لوگ کھیلنے کا یہ لوگ کام کرتے ہیں پر ایسے میں صرف ایک دھرم کے توہاروں کو ٹارگیٹ کر کر اس کی چھٹیوں کو کر کر آپ باٹنے کی راجنیتی کو بڑھاوا دے رہا ہے اور بیہار کا سب سے بڑا نقصان انہی چیزوں نے کیا یہ جات پاہ دھرم مذہب کی راجنیتی کر 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 آج بھی ستہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں پچھلے تیتیس سالوں سے یہ تمام گھٹک دل جو اس گڑ بندن میں ہیں مہا گڑ بندن میں ہیں ان لوگوں نے صرف جاتی اور دھرم کی راجنیتی کی ہے اور کرتے کرتے آج بیہار کو بدحالی کی کگار پر لاکر کھڑا کر دیا یہ لوگ بیہار کے لئے کوئی وکاس کے کارے اس لئے نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اپنا ووٹ بینک ہم بنا لیں گے ووٹ بینک کے آدھار پر سمی کرن کے آدھار پر ہم لوگ چناؤ لڑتے اور جیتے رہیں گے اس لئے وکاس کے کارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی کارن ہے کہ بیہار آج کی تاریخ میں فسدی پچھڑے راجیوں میں گناتے ہیں کس طریقے کا مطلب صحیح میں فرمان ایسے ایسے ہیں آپ سکشکوں کو پہلے تو آپ رتارت کیجے گا آپ ان کو شراب ڈھونڈنے کا بھی کام کروائے گا گڑناوں میں بھی آپ ان کا استعمال کیجے گا اور جو ان کا عدھکار ہے اس میں بھی آپ سیند ماری کیجے گا بھئی چھٹیاں جو ان کو ملتی ہیں اس میں اس طریقے سے اس میں کٹوٹی کرنا یہ بدلہ لینے کی بھاونہ سے کیا جا رہا ہے کیا کیونکہ سکشکوں نے رہ رہ کر سمیں سمیں پر اپنی آواز کو اپنے عدھکاروں کے لیے آواز کو بلند کرنے کا انہوں نے کام کیا ہے بھئی جو بچوں کو اپنے عدھکاروں کے لیے لڑنا سکھاتے ہیں بیہار کے بھاوشے کو اپنے حق عدھکار کی لڑائی کے لیے تیار کرتے ہیں تو یقیناً وہ اپنی بھی لڑائی لڑتے ہیں پر ایسے میں اگر بدلہ لینے کی بھاونہ سے اگر یہ کیا جا رہا ہے تو یہ سرہ سرگلت ہے اور اس طریقے سے چھٹی کو کٹیل کر دینا یہ فرمان ہی پوری طریقے سے گلتے ہیں کہ صرف ہندووں کے تیوار کی تشتیاں کٹی گئی ہیں مسلمانوں کے تشتیاں سے وہ ایلیٹیز رہنے لیے بھئی اب اسی کو تو تشتی کرنے کی راجنیتی بولیں گے نا بھئی کہیں نہ کہیں مکھے منتری جی یہ کرتے تو ہیں اور جس گڑ بندن میں ہیں کہنے کی تو ضرورت ہے نہیں کہ بھئی وہ لوگ صرف جاتی سامرت ایک تھا انہی سب چیزوں پر یہ لوگ کھیلنے کا یہ لوگ کام کرتے ہیں پر ایسے میں صرف ایک دھرم کے تیوہاروں کو ٹارگیٹ کر کر اس کی چھٹیوں کو کر کر آپ باٹنے کی راجنیتی کو بڑھاوا دے رہا ہے اور بیہار کا سب سے بڑا نقصان انہی چیزوں نے کیا یہ جات پاہ دھرم مذہب کی راجنیتی کر 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 آج بھی ستہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں پچھلے تیتیس سالوں سے یہ تمام گھٹک دل جو اس گڑ بندن میں ہیں مہا گڑ بندن میں ہیں ان لوگوں نے صرف جاتی اور دھرم کی راجنیتی کی ہے اور کرتے کرتے آج بیہار کو بدحالی کی کگار پر لاکر کھڑا کر دیا یہ لوگ بیہار کے لئے کوئی وکاس کے کارے اس لئے نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اپنا ووٹ بینک ہم بنا لیں گے ووٹ بینک کے آدھار پر سمی کرن کے آدھار پر ہم لوگ چناؤ لڑتے اور جیتے رہیں گے اس لئے وکاس کے کارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی کارن ہے کہ بیہار آج کی تاریخ میں فسدی پچھڑے راجیوں میں گنا جاتا ہے